ہیلو وائیز میرے نام ہے ساجی سیفی اور میرے چینل مائی ٹرو سپورٹ میں میں آپ کا تحیدل سو والگم کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریالمی کی جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان کی میموری کو مینج کر کے دکھائیں گے یعنی کہ اگر آپ کے فون کی میموری ضرور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح خالی کر سکتے ہیں یعنی آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فون کے اندر جو ایکسٹر ڈیٹا ہے اور کتنا کام کا ہے اور کتنا ہمارا یوز لیس ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کلک کے ذریعے آپ کے فون کی میموری کو خالی کر کے دکھاؤں گا یعنی کہ ایکسٹر ڈیٹا جو ہے جو آپ کے کام کا ڈیٹا نہیں ہے اس کو ہم کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ون کلک میں چلیے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے والے ہیں دوستو ریال می کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا فون ہے تو آپ اس میں بھی یہ کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جیسا دوستو آپ کو پتا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فون کے اندر جو ڈیپلیکیٹس فائل بن جاتی ہیں یا جنگ فائل بن جاتی ہیں جیسے ہمارے فون کی میموری جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو فائنڈ کرنے میں ہمیں کافی زیادہ دکھت ہوتی ہے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ ساری کی ساری پرولمز ایک کلک میں کلک کر کے دکھاؤں گا تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ ویڈیو کے ڈسکرپیشن میں ایک لنک دیا گیا ہے اور اس لنک کے ذریعے آپ کو یہ دوپلیکیٹ فائل ریموبر نام کی ایک اپلیکیشن ہے آپ کو اسے اپنے فون کے اندر انسٹال کرنا ہے اور اس کا آئیکن آپ کو کچھ اس طرح دکھائی دے گا جب دوستو آپ اس اپلیکیشن کو دوپلیکیٹ فائل ریموبر کو اپنے فون کے اندر انسٹال کرلو تو انسٹال کرنے کے بعد ابھی آپ کو کرنا کیا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کا انٹرفیس آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا فرشٹ اسکرین جو ہوگی آپ کی اس میں آپ کا جو فون کا موڈل ہوگا وہ اور آپ کا اسٹوریز اور آپ کی جو فون کی ریم ہے وہ کتنے پرتیشت یوز میں ہیں اور بینٹری کا جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کو یہاں اس سکرین پر شو ہوگا ابھی آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے آپ کو ایرو پہ ککلی کر کے اس کو بیک لینا ہے اگر اس کے ہومپیچ کی بات کرنا ہے تو اس کا ہومپیچ آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جاتا ہے اب چلی دوستو اس میں بات کر لیتے ہیں یہاں اوپر کیم اور تو یہاں اوپر کیم اور آپ کو دو اوپشن مل جاتے ہیں ایک کلینر کا اور ایک ڈسکوری کا دوستو یہاں سے آپ جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے چلیے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کلینر کی اب دوستو یہاں کلینر میں آپ اور سے دیکھیں تو یہاں ہماری 53 جی بی میں سے 20 جی بی ہماری یوزیویل ہے اور باقی یہاں ہم بات کریں نیچے تو یہاں آپ کو پانچ اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں چلیے دوستو یہاں پہلے اپشن کی بات کر لیتے ہیں تو اسکین ڈوپلیکیٹ ایمیج دوستو اس اپشن کا یوز کر کے آپ جو ہے آپ کے فون کے اندر اگر کوئی بھی ڈوپلیکیٹ ایمیج ہے تو وہ ساری کی ساری یہاں آپ کی ایک ساتھ شو ہو جائیں گی اور آپ ایک کلک میں یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ڈوپلیکیٹ ایمیج ہیں انہیں یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کے فون کی میموری جو ہے وہ فری ہو جائے گی تو یہ تھوڑا سا جو ہے سرچنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کیئے چلیے ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور جیسا کہ دوستو آپ یہاں گھوڑ سے دیکھیں اس نے سرچ کر لیا کہ میرے فون کے اندر جو ڈوپلیکیٹ ایمیج ہیں وہ ساری کی ساری اس نے سلیٹ کر لی اب اس میں سے جیسے سپوز کرئیے یہاں پر دو ایمیج ہمیں شو ہو رہی ہیں پہلی یہ ہے گی اور یہ کیا گی اب یہاں گھوڑ سے دیکھیں یہ بھی ایک سو پندر اکی بھی کی ہے اور یہ بھی ایک سو پندرے کی بھی کیے تو اس طرح سے دوستو یہاں پہ کافی duplicate image ہیں جسے اس application نے بہت ہی آسانی کے ساتھ سرچ کر لیا اور باقی جتنی بھی extra image ہیں جیسا فر ایکزمبل کے لیے یہاں تین image ہیں ان تین image میں سے دو image کو اس نے select کر لیا اور باقی ایک image کو اس نے select نہیں کیا ہے اب یہ آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی یہاں سے آپ جو ہے delete now پہ click کر کے بڑے آسانی کے ساتھ یعنی کہ لگو اس نے 453 MB جو 453 file ہیں ان کو select کیا ہے اور select کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جب یہاں سے آپ اس کو search کر لو یعنی جب یہ select کر لیا ساری application کو تو آپ کو simply یہاں delete now پہ click کرنا ہے and ok پہ click کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ یہاں ok پہ click کرتے ہیں تو یہاں آپ کو کچھ permissions دے نہیں ہے first time اگر آپ use کرو گے تو آپ کو simply یہاں پہ sd card کو select کرنا ہے and یہاں سے اس کو select کر کے یہاں آپ کو simply delete پہ click کر دینا ہے اور جیسا کی دوستو آپ یہاں گھر سے دیکھیں two photos is found to have been deleted by duplicate file remover تو یہاں سے آپ restore کرنا چاہو تو restore کر لو یا delete کرنا چاہو تو آپ delete permanently یہاں سے click کر کے ان کو delete کر سکتے ہو کہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی image اس نے duplicate find کی اور کتنی image یہاں پر اس نے delete کی تو یہاں تھوڑی سی loading ہو رہی ہے چلی ہم تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں تو جیسا ہی guys آپ یہاں غور سے دیکھیں یہاں ہماری جتنی بھی duplicate image تھی وہ ساری کی ساری یہاں سے delete ہو چکی ہیں ابھی ہماری یہاں پر cable one one image ہی رہ گئی اور یہاں کافی آسانی سے ہم نے جتنی بھی duplicate image تھی ان کو بڑے آسانی کے ساتھ یہاں سے delete کر دیا اور ہمیں کہیں بھی search کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور دوستو اسی طرح سے آپ یہاں سے جو آپ کی duplicate audios ہیں آپ ان کو بھی یہاں سے remove کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں duplicate video ہیں تو آپ ان کو بھی یہاں سے ایک بار میں ہی delete کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں غور سے دیکھیں یہاں میرے phone کے اندر duplicate کچھ videos ہیں تو یہاں simply آپ کو کرنا کیا ہے بس scan کرنا ہے and اس کے بعد delete now پہ click کرنا ہے اور ترنت یہاں آپ کو ok کرنا ہے اور ok کرنے کے بعد یہاں آپ غور سے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری جو ہماری duplicate video تھیں وہ ہماری یہاں سے delete ہو گئیں تو دوستو یہ کافی زیادہ کمال کا features ہے اور یہاں سے آپ جو آپ کے documents ہیں آپ ان کو بھی یہاں سے remove کر سکتے ہیں duplicate کو اور ساتھی ساتھ یہاں بات کریں یہاں تو باقی کے جتنے بھی extra اور بھی materials ہوتا ہے جیسے کہ other files ہوتی ہیں آپ ان کو بھی یہاں سے search کر سکتے ہیں اندر تو وہ یہاں اس option کے اندر show ہو جائیں گی تو دوستو اس طرح سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے phone کے اندر جتنے بھی duplicates image یا videos یا documents ہیں آپ ان کو بڑے آسانی کے ساتھ یہاں سے بڑے delete کر سکتے ہیں اس application کے ذریعے اور جس سے آپ کے phone کی memory جو ہے وہ increase ہو جائے گی آپ دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے phone کے اس کے اندر تو ہمیں اور کیا مل جاتا ہے تو یہاں discovery میں یہاں آپ کو اور بھی features دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے delete large file یہاں سے آپ directly جو large file ہوتی ہیں آپ ان کو delete کر سکتے ہیں بڑے یہاں دھیان رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی important file ہو تو آپ اس features کو use کرنے سے پہلے پہلے file کو check کر لیں کہ file اپنے کام کی تو نہیں ہے باقی یہاں آپ کو apk manager مل جاتا ہے تو apk manager کے اندر یہاں آپ کے phone کے اندر جتنی بھی application ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں show ہو جائیں گی اگر duplicate ہیں تو آپ یہاں کو duplicate بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ کو hand to hand delete کا option بھی مل جاتا ہے اور share کا option بھی مل جاتا ہے اور آپ کے phone کے اندر اگر وہ application install نہیں ہے تو یہاں سے یہ بھی بتا دے گا اور یہاں سے آپ application کو modify بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے install بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی کافی زیادہ کمال کا feature سے اور باقی اگر بات کریں چلی دوستو اب باقی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اور کیا اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو باقی اس میں اوپر کچھ خاص ملتا نہیں ہے اور ساتھی ساتھ دوستو اب یہاں آپ کو ایک اور feature مل جاتا ہے چلیئے اس کو بھی use کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہاں آپ اور سے دیکھیں جب آپ اس پر click کرتے ہو تو یہاں آپ کو delete file remover کا ایک option مل جاتا ہے اس کو click کرنے کے بعد اگر آپ اس پر click کرتے ہیں تو یہاں آپ کے phone کے اندر جتنی بھی junks file ہیں وہ ساری کی ساری ایک click میں یہاں سے delete ہو جائیں گی تو آپ کا phone جو ہے اس کی memory اور بھی زیادہ fast ہو جائے گی and free ہو جائے گی تو دوستو اس application کا use کر کے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے phone کی memory کو جو ہے increase کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جتنے بھی duplicate data ہوتے ہیں آپ ان کو ایک click میں یہاں سے delete کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں ہوتا تو چلیے فلحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں